ایلوش یادو واسس رینڈم سینہ آخر کس کی ہوئی جیت کیا ایلوش نے مافی مانگ کر کی بڑی گلتی یا پھر ہندووں کے ساتھ اپنے فینس کو کیا خوش تو اس ویڈیو کے ساتھ آپ بھی بنے رہیے انت تک دوستو ایلوش یادو کو لے کر جو بھی ٹرولنگ ہو رہی تھی جو کانٹروورسی شروع ہوئی تھی کہاں کیا غلط ہیں ہم اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے کیا واقعی میں ایلوش کی جیت ہوئی ہے یا پھر فینس کے یا پھر رینڈم سینہ کی تو آپ سے ریکوشٹ کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا دوستو بگ بوس OTT سیزن 2 کے وینر ایلوش یادو کی بات کرے تو ایلوش یادو کا چہرہ پہلے سے ہی ایک کانٹروورشل رہا ہے ایلوش یادو وہ انفلونسر میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنے فینس اور اپنے دھرم کے لیے ہمیشہ ساتھ دیا لیکن کئی بار گلتیاں آپ سے بھی ہو جاتی ہیں جیسا کہ ایلوش یادو سے بھی ہوئی ایلوش یادو کو ISPL کرکٹ میچ زندگی کا سب سے مہنگا میچ پڑا ہے یہ ایک چیرٹی میچ تھا کہنے کے لیے تو لیکن ایلوش کے اس سے جو ایمیج کو ٹھیس پہنچا ہے وہ واقعی میں بہت بڑا جھٹکا ہے ایلوش کو یہ باتیں سمجھ میں بھی آ چکی ہیں لگاتار انسٹاگرام پر یوٹیو پر ٹویٹر پر ہر طرف ایلوش یادو کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھی منور فاروقی کے ساتھ فوٹو منور فاروقی کے ساتھ گلے ملنا منور فاروقی کے ساتھ کرکٹ میچ کھیلنا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ سوشل میڈیا پر یہ ساری کانٹروورسی جہاں سے شروع ہوئی یہ ریزن تھا کہ ایلوش یادو منور فاروقی سے گلے ملے اور اس کے بعد رینڈم سے نام کے پیج سب سے زیادہ ٹرولنگ شروع کر دی یہاں پر ایلوش اور رینڈم سینہ کا پہلے تو پرسنل میٹر تھا پرسنل دوستی رہی بگ باؤس میں رینڈم سینہ کی مانے تو انہوں نے بگ باؤس کے سمیں ایلوش اور ان کی پوری ٹیم کو بہت سپورٹ کیا تھا اور ایلوش کو جتانے میں ان کا بھی ایک بہت بڑا یوگدان رہا ہے اور ایلوش یادو نے جس طریقے سے منور فاروقی کو گلے لگایا تھا اس کے بعد ایلوش کے ہی فینس جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کے خلاف چل گئے تھے اور لگاتار ایلوش یادو کی یہ کمنٹ بھی آ رہے تھے کہ وہ کبھی بھی مافی نہیں مانگیں گے لیکن جو فین فالوونگ جو سوشل میڈیا پر لگاتار ڈراؤپ ہو رہے تھے ایلوش یادو کو کانٹروورسی میں بہت گھسیٹا گیا لیکن یہ کانٹروورسی ان کے لائف کی سب سے بڑی کانٹروورسی ہوئی جہاں پر ایلوش کے خود کے لوگ ان کے سپورٹ میں نہیں آ رہے تھے حالانکہ ایلوش نے اب فائنلی مافی مانگی ہے پہلے اب اس کلپ کو ضرور سنیے ایلوش نے نے گلت کرا ہم مانتے ہیں میں نے گلت کرا اور اپنے ہندو دھرم کے اوپر اپنے سناتن دھرم کے اوپر ایک نہیں ہجار مناور فاروقی قربان ہے اس کو میں کنسیڈر نہ کرتا نہ اپنا کوئی دوست نہ اپنا کوئی بھائی نتنگ اون کیاورا بول رہا ہوں میرے لیے میرا دھرم سب سے اوپر ہے تو یہ تھا کلپ کئی سارے جگہ پر یہ کہا جا رہا ہے ایلوش یادو نے اپنے فینس سے مافی مانگا ہے اپنے دھرم سے مافی مانگا ہے لیکن اب میں آپ کو بتا دوں یہ نہ ہی ریڈنم سنا کی جیت ہے نہ ہی ایلوش یادو کی جیت ہے بہت سارے لوگوں نے اس کانٹروورسی میں فائدہ اٹھایا ہے رجت دلال سے لے کر راجویر تک اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں میکسٹین جیسے جنہوں نے ون ون ملین فالور حاصل کیا اب رہی بات کی جائے اگر فینس کی تو فینس کو کیا ملا کچھ نہیں نہ ہی لڑائی جگڑے دیکھنے کو ملے اور نہ ہی کوئی کانٹروورسی جو ہے وہ واقعی میں جو دکھ رہی تھی ویسی تھی سیوائے لوگ کو جو سب سے بڑا جھٹکہ لگا ایلوشہ فینس کو وہ تھا منیشہ اور ایلوش کا انفالو کرنا اس کے علاوہ ایلوش کے خلاف جتنی بھی نیگیٹیویٹی ہوئی پیجز میں یوٹیوب چینلز میں نیوز میں انسٹاگرام پر لگاتار فالوور جس طریقے سے گر رہے تھے ایلوش یادو کو بھی یہ باتیں سمجھ میں آئے کہ انہوں نے کہاں گلتی کی ہیں خود ایلوش کے خلاف بہت سارے ویڈیوز شروع ہو گئے تھے بننے نیگیٹیو میں جہاں پر لوگ ایلوش کو کرٹیسائز کر رہے تھے تو ایلوش یادو نے یہاں پر معافی مان کر مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ رینڈم سینا کی جیت ہے یا پھر ایلوش یادو کی جیت ہے آپ جس کے فین ہو آپ اس کو سمجھ سکتے ہو کہ یہ اس کی جیت ہے لیکن یہاں پر یونٹی کی جیت ہونی چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ یونائٹیڈ سبھی کو رہنا چاہیے جس طریقے سے آپ نے ریسنٹ دیکھا ہوگا کانٹروورسی لوگ جاتی واد میں اور لوگ ایک دوسرے کو پارسنل ٹارگیٹ کر رہے تھے واقعی میں اس کا اینڈ ہونا چاہیے تھا اور فائنلی ایلوش سے اور رینڈم سینا سے جو کانٹروورسی شروع ہوئی تھی اس میں جیت کسی کی نہیں ہوئی ہے بہت سارے لوگ اپنے اپنے پیو بھی دے رہے ہیں لیکن میں ایک نیوٹرل سٹانس سے اس پرے کانٹروورسی کو دیکھتے ہو تو یہاں پر کسی کی جیت نہیں ہے کوئی اگر آئیڈیل ہے کوئی اگر کرییٹر ہے تو وہ اس لیے ہے کہ اس کے فینس ہیں وہ اس لیے ہیں کہ اس کے ویور سے اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں اگر ان کو ہرٹ ہوا ہے تو معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے تو فیلحال کے لیے یہ ہے پوری کانٹروورسی کا حل ایلوش اور رینڈم سینا اور ان کے جتنے بھی فینس ہیں یہ سبھی کی جیت ہے کہ فائنلی یہ جو کانٹروورسی شروع ہوئی تھی بے وجہ کی کانٹروورسی وہ اب ختم ہو گئی ہے آپ بتانا کمنٹ باکس میں آپ کے حساب سے کیا لگتا ہے آپ کو یہاں پر کس کی جیت ہوئی ہے یا پھر آپ مانتے ہو کہ ان ساری لڑائیوں میں صرف اور صرف منور فاروقی نے مجھے لیے ہیں اور منور کی فینس نے میں جاننا چاہوں گا آپ سبھی کا اپینین کمنٹ باکس میں اور اسی طریقے کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے